بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنانے جاری ہوں ریشن سیلڈ یہ کیسے بنتی ہے آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے اور سکھائیں گے بھی تو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیز آپ سے گزارش آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں تو چلتے ہیں ریسی پی کی طرف شروع کرتے ہیں یہ کچھ کیلے لیے میں نے ساتھ آٹھ کیلے یہ لیے لیں یہ ایک نار سرہ نار ہے یہ لیے میں نے یہ مجھے یہ والے دو ملے ہیں چھوٹے چھوٹے کین بڑے والا نہیں تھا ملا مائنیز جائے گی کریم کی ایک ڈب بھی ہے گلوکوز ضرورت ایک کلو کے کریم سیب ہے تھوڑی سی کشمش لیے میں نے یہ کجور ہے چوکلیٹی کجور ہوتی ہے نا نرم والی یہ وہ ہے یہ بھی اسی میں جائے گی اور یہ باندھگو بھی ہے اس کو میں نے بری کاٹ لیا اب یہ ہم فروٹ کاٹ لیتے ہیں پھر آگے کا جو اس کا طریقہ کارے صاحب آپ کو ہم بتائیں گے ٹھیک ہے جی میں فروٹ چھل لوں کاٹ لوں پھر بتاتے ہیں ہم ہاں جی کیلے میں نے یہ چھل کے رکھ دی ہے اب یہ جو انار ہے نا اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور جو سیب ہے نا ان کا بھی چھلکہ اتار کے تو پھر کاٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں جی دیکھ لیں میں نے انار بھی دانے نکال لیے انار کے کیلے بھی چھل کے رکھ لیے اب یہ ہم سیب جو ہے نا ان کا چھلکہ اتار لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں جی دیکھیں سیب کا چھلکہ اتار لیا اس کو چار ٹکڑوں میں کھا لیا ٹھیک ہے اب اس کو ایسے آپ نے پکڑنا ہے تو ایسے 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 سارے سیب ان کیسے بریگ بریگ ٹکڑوں میں کھاٹ لینا ٹھیک ہے جی ایسے ایسے ہاں جی سیب کو بھی میں نے بریگ بریگ ٹکڑیوں میں کھاٹ لیا کیلے کو بھی ایسے کھاٹ لیا ٹھیک ہے چھلکہ اتار گئے انار بھی اور یہ کجور کی بھی گھٹلیاں میں نے نکال دی ٹھیک ہے جی اب یہ مکس فروٹ کے ڈپیں ہیں ان کو ہم کھول لیں گے ٹھیک ہے جی دونوں کو اس کو بھی ہم کھول لیتے ہیں اور اس کو بھی ٹھیک ہے جی ہاں جی یہ میں نے فروٹ بھی سارا کھاٹ لیا اور یہ ڈپیاں بھی میں نے کھول کر رکھ لیا ٹھیک ہے جی یہ مایونیز کریم کی ڈپ بھی گلوکوز یہ سارا میں نکال لیا اب اس کو ہم پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں جی یہ مکس فروٹ میں نے پلیٹ میں نکال کے رکھ لیا اب بنانا شروع کرتے ہیں ہاں جی یہ ایسے کھولا بھرتن آپ نے لے لینا تاکہ مکس ہونے میں نا کرتے وقت کوئی ہمیں ٹینشن نہ ہو یہ سیپ ڈالیں گے اس میں لے چلے گے مایونیز ڈالیں گے اس میں ایسے ساری ہاں جی مایونیز ڈال دی میں نے اب ہم یہ کریم ڈال لیں گے ٹھیک ہے جی کریم بھی ڈال دی مایونیز بھی ڈال دی اب یہ باندھ گوپی ڈال لیں گے جتنی ہمیں چاہیے ہوگی بس اس کو ہلکا سا ٹاچ دینا ہم نے اس کا نا باندھ گوپی کا ٹھیک ہے جی زیادہ نہیں ڈال لیں یہ ٹھوڑا سا گلوکوز جاہے گا اس میں ٹھیک ہے جی چیننے نہیں ڈال رہے ہیں یہ گلوکوز ہے یہ ہسوے ضرورت ہسوے ضرورت جتنا میٹا کھانا چاہتے ہیں اتنا باز کیونکہ فروٹ بھی ہمارے میٹے ہیں اب یہ مکس فروٹ توڑا سا جائے گا ٹھیک ہے باقی ہم اوپر گارنش کے لئے لگائیں گے یہ توڑی سے کجور چاند دانیں کجور کے بھی باقی ہم اوپر لگا لیں ٹھیک ہے توڑے سے نار ڈالیں گے باقی ہم اوپر لگا لیں ٹھیک ہے اب اس کو کریں گے ہم مکس ہاں جی سارے فروٹ ڈال دیئے کریم ڈال دی مایونیز ڈال دی گلوکوز ڈال دیا اب اس کو ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے جی ہاں جی اس کو ہم مکس کر لیں گے آپ چاہے آج سے کھل لیں تو چاہے آج سے چمچ سے کھل لیں ٹھیک ہے جی ایسے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ہم سارے دیکھیں ہمارا تیار ہے ہاں جی سارے دیکھ لیں بلکل ہماری تیار ہے دیکھ لیں ہاں جی ہاں جی یہ دیکھیں سارے فروٹ سارے بلکل تیار ہے اب اس کی فائنل لکھ دکھاتے ہیں ڈی شوٹ کرتے ہیں پھر ہم دکھاتے ہیں ہاں جی اب یہ مکمل تیار ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بنا کے دیں تو بڑے مزے کی ڈیش ہے یہ فروٹ سیلڈ تو پلیز آپ سے وزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے بیل کے اکر کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی